نظیر اغاری صاحب فیصلہ بلاخر محفوظ ہو گیا ہے اور کل فیصلہ سنایا جائے گا کل ہی سیکٹری دفاع کی طرف سے ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی آج جو بظاہرین ریوارکس عدالت کی جانب سے آئے اس میں فوج کی ڈیپلائیمنٹ کے حوالے سے یعنی فوجی جوانوں کی ڈیپلائیمنٹ کے حوالے سے عدالت نے جو کاؤنٹر سوالات کیے اس میں لگ رہا تھا کہ عدالت کوئی بہت مطمئن نظر نہیں آ رہی ہے سیکٹری دفاع کے آج کے بیان کے مطابق کل برحال ہم اس پہ کوئی خاص رائے نہیں دی جا سکتی کہ کل فیصلہ کیا آئے گا لیکن عدالت کا موڑ کیا لگ سکتا ہے اب تک کی سماعت کو دیکھتے ہیں ملغاری صاحب ایک دو راہے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں پہلی زفاہی سے ہوا ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں بلکل ویزیبلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ تقسیم نظر آ رہی ہے اس سے پہلے ہماری سیکریٹی فورسز تقسیم نظر آ رہی تھی اور لگتا تھا کہ ان کے اندر بہت بڑا کوئی رفٹ موجود ہے اور کچھ لوگ ایک طرف ہیں اور کچھ لوگ دوسری طرف ہیں یہ تاثر بہت ہی افسوسناک تھا خود اسٹیٹ کے لیے ہم اسٹیٹ کے جو شہری ہمارے لیے کوئی صورتحال تھی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ چیزیں اس طرح کیوں ہو رہی ہیں اور اب سپریم کورٹ جو ہے وہ قطعی طور پر آپ ان کے لیوں پر گھن کر بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک طرف ہیں اور یہ دوسری طرف ہیں اب اس فورتحال میں فیصلہ جو بھی آئے گا تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ ہوگا وہ جو بارہ جنوری کو چودری پروید الہی نے اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا تھا اور چودہ جنوری کو دو دن کے بعد وہ اعلان موثر ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں الیکشن چودہ اپریل کو ہر حالت میں ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے ہیں اور جب سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ دیا تھا یا کم مارچ کا فیصلہ جو تھا اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب نوے دن کے لیے اندر الیکشن ہوئے جب وہ نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے اور شیڈول چینج ہو کر ملا کہ تیس اپریل کو ہوں گے اور تیس اپریل کے لیے پریزیڈنٹ کو بھیجا گیا کہ جناب تیس اپریل سے ساتھ مائی کے درمیان الیکشن ہوں گے تو پھر اس بات کو پریزیڈنٹ نے مان لیا اس بات کو پی ٹی آئی نے مان لیا اس بات کو امران خان نے مان لیا اور اس بات کو سپریم کورٹ نے بھی مان لیا اور یہ جو ہے جو اگر آئین کی روح یہ کہتی ہے کہ الیکشن چودہ اپریل کو ہونے چاہیے اور فرسٹ اپریل کو سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے رہی ہے اور چند روز کے بعد تیس اپریل کی تاریخ ملی ہے تو ایک اور سو موٹر سو موٹر لے لیتے اور بڑا لیتے کہ بھئی ہم نے تو نوے جن کے اندر الیکشن کرانے کے لیے کہا ہے اور جب وہ نوے جن کراس ہو چکے ہیں سولہ جن آگے ہو چکے ہیں اس بار تو سارے فریق مان چکے ہیں تو پھر سولہ مہینے بھی آگے چلے جائیں گے تو سب کو ماننا پڑے گا لگاری صاحب وہ جو سولہ دن آگے ہوئے وہ اس لیے آگے ہوئے کیونکہ الیکشن کمیشن وقت ضائع کر چکا تھا الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی گورنر نے تاریخ نہیں دی جب معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا تو نوے دن کا جو کوشن تھا وہ تو گزر چکا تھا اب وقت کو واپس لانا تو سپریم کورٹ کے پاس میں نہیں تھا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ وقت گزر گیا ہے تو اب کم سے کم وقت میں تاریخ کا تائین کر دیں تو میرے خواہد میں سپریم کورٹ کو اب بھی یہی کرنا پڑے گا اور جب نوے دن کی لائن ڈیڈ لائن گزر چکی ہے تو اس کے بعد جو بھی کام ہو رہا ہے وہ تو تعبیر و تشریح کی آر میں وقت بڑھانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا گیا اب اس طرح کا طریقہ نکالنے کے لیے یک طرف فیصلہ ہوگا تو جناب عمران خان کی خیش کے مطابق فیصلہ ہوگا اور اگر حکمت کو بھی ساتھ ملا کر فیصلہ کرنا ہوگا تو پھر ملا کر چونکہ سیاسی ڈالاگ تو ہو نہیں رہا ہے دونوں انتہاؤں پر ہیں ایک ایسی انتہا پر ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی طرف ایک کتم آگے بڑھا تو میں پھر واپس چلا جاؤں گا زیرو پر اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مارے صرف مذاکرات نہیں ہوتے ہیں تو ہم فریکسیبل نہیں ہو سکیں گے